چل غوزوں کو سردیوں کی سوغات کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا استعمال سردیوں میں بہت بڑھ جاتا ہے جبکہ اس خوشک میوے کو اس کے طبی خصوصیات کی وجہ سے بھی سارا سال استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس خوشک میوے کو اس لیے صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سے ضروری خضائی اجزاء سے برپور ہوتا ہے ان خضائی اجزاء میں بہت سے ویٹامین اور مرنل شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ چل غوزے میں ایسی چکنائی پائی جاتی ہے جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت مفید سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ چل غوزے میں پائی جانے والے پروٹین فاسفورس ویٹامین کے کلشیم میگنیزر میگنیشیم اور فائبر جیسے متوزن اور اجزاء خون میں شگر کا لیول متوزن رکھنے میں نہائیت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس خوشک میوے میں انٹی اکسائیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ جسم کے مدافتی نظام میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ اجزاء جسم کے مدافتی نظام میں بہتری لاکر بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کو یقینی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں اور جلد کی صحت میں بھی بہتری لاتے ہیں چلغوزے کے فوائد کے بارے میں جاننے سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہائیت یہ عدب سے پیار سے درود شریف کا تفاہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلغوزے کو اگر متوزن مقدار میں بہقدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے بہت سے طیبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں پیارے دوستو آپ وقت ذہن کیے بغیر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چلغوزے استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں دل کی صحت میں بہتری دل کی صحت کو برقرار رکھنا اور اس میں بہتری لانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جسم کی مجموعی صحت کا زیادہ طرح نسار دل کی صحت پر ہوتا ہے جسم میں موجود بہت سے مذرے صحت اجزاء اور ذرات دل کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں اس لیے ان اجزاء کو کنٹرول کرنا نہائیت ضروری ہوتا ہے خون میں نقصان دے کولیسٹرول جنہیں ال ڈی ال بھی کہا جاتا ہے کی مقدار اگر زیادہ ہو جائے تو دل کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے اس لیے احمید لطیف ہسپیٹل سے ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نقصان دے کولیسٹرول کی سطح کو جلد از جلد کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے چلغوزے میں پولی ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں چلغوزے کے تیل میں بھی پینولینک ایسڈ کافی مقدار میں پائے جاتا ہے کچھ طبی تحقیقات کے مطابق چلغوزے کو بقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر کی صحت میں بہتری آتی ہے اور جگر میٹابولزم کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے خون کی کمی کا خاتمہ خون کی کمی ایک عام بیماری ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے غیر متوزن خضاؤں کے استعمال یا تھکاوٹ سے برپور زندگی گزارنے کی وجہ سے خون کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسم میں خون کی کمی واقعہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ کئی اور بیماریوں کے خطرات بھی بھر جاتے ہیں جن سے چھٹکارہ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے خون کی کمی کی علامات اگر معمولی ہوں تو اسے متوزن خضاؤں کے استعمال سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے خون کی کمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے آئرن سے برپور خضائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ان خضاؤں کے استعمال سے نہ صرف جسم میں خون کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسم کے دیگر ویٹیمنز اور مرنلز بھی حاصل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلغوزے کے استعمال سے بھی خون کی کمی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے یہ خشک میوہ چونکہ آئرن سے برپور ہوتا ہے اس لیے خون کی کمی کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور خون کے سرخ ذرات کی داداد میں بھی اضافہ کرتا ہے خون کے سرخ ذرات میں اضافہ ہونے سے جسم کے اندرونی اضافہ بہتر طریقے سے کام سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو مناسب مقدار میں اکسیجن ملنا شروع ہو جاتی ہے دماغی صلاحیت میں اضافہ چلغوزے کا استعمال نہ صرف جسمانی صحت میں بہتری لاتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے دماغی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس خوشک میوے میں پائے جانے والے اومیگا 3 فیٹی ایسرز دماغ میں موجود خلیات کی صحت میں بہتری لانے کے لیے موفید سمجھے جاتے ہیں اور دماغ سمیت تمام جسم میں خون کی روانی کو بھی بہتر بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلغوزے میں پائے جانے والے انٹی ایکسائیڈنٹ دماغ میں سلولر تناؤ اور سوزش کو کم کرنے میں بھی مدد فرام کرتے ہیں دماغ کی سوزش کے خطرات کم ہونے سے دماغ کی کئی بیماریوں کے خطرات میں واضح کمی آتی ہے اس کے علاوہ کئی طبی تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے کہ چلغوزے کے استعمال سے ذہنی دباؤ کو ختم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے مانی توانائی میں اضافہ چلغوزے کو اگر بقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جسم کو ضروری مقدار میں بہت سے مرنیلز اور ویٹیمن حاصل ہوتے ہیں جس سے تھکاوت اور کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جسم میں ان مرنیلز اور ویٹیمنز کی مقدار میں اضافہ ہونے سے کشوز کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے اور جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے صحت مند وزن اس خوشک میوے میں پروٹین فیٹ اور فائبر سمیت بہت سے اہم خضائی اضافہ پائے جاتے ہیں جو کہ زیادہ تر بھوک کا احساس نہیں ہونے جاتے بھوک کم لگنے کی وجہ سے انسان غیر متوزن خضا استعمال کرنے سے بڑھ جاتا ہے جس سے وزن میں غیر ضروری اضافہ نہیں ہوتا امید کرتے ہیں ہمارے موزد سامین کے لیے ہماری بنائی کی ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہم نئی انفارمیشن سے بری ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگبان